نمشکار انڈیا نیوز گرنشترو کے چال سے راشی فل کا آنکلن کیا جاتا ہے آج منگلوار ہے اور منگلوار کا دین ہنوان جی کی پوجا اوپاسنا کے لیے سمرپیت ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں آج کے دن کن راشی والوں کو ہوگا لاب اور کن راشی والوں کو رہنا ہوگا آج کے دن ساودھان میش راشی آج کا دین ادھک خرچوں میں بیٹھ سکتا ہے جسے آگے سمجھنائے بڑھ سکتی ہے یاترہ پر جانے سے پہلے بڑھوں کا شرواد لے دھن کے لیے دین میں ساودھانی بڑھتے بہنوں کا آپ کو ساتھ مل پائے گا جیون ساتھی کو سمیہ نہیں دینے سے سمبند پر اثر پڑھ سکتا ہے چاتر ادھک ایک آگرطہ بنائے رکھیں بریشب راشی آج کا دین آپ کے لیے شب فل لے کر آئے گا شیئر مارکٹ سمبندی نیویش اچھے فل دے سکتے ہیں بیزنس سمبندی یو جنائے شب فل دے سکتی ہیں انبھوی ویقتی کی صلاح آج کام آ سکتی ہے کسی بھی طرح کے ویواز پڑھنے سے بچے ماتا پتا سے آشیرواد لے کر باہر نکلے مثن راشی آج کا دین سامان جی رہنے والا ہے گھر سے جڑا کوئی بھی فیصلہ سامدھانی سے لے نوکری میں لگے لوگوں کو اور اچھی نوکری کا آفر مل سکتا ہے بینکی کے چھیتر میں کام کرنے والوں کو بڑا دھن لاب ہو سکتا ہے دھن سنچے کرنے کی کوشش میں مانتک تناب ہو سکتا ہے کرگراشی آج کا دین سواسے کو لے کر کمجور رہ سکتا ہے کارونی ماملہ لمبا چل سکتا ہے بچوں کی سمسیاؤں کو جلد نپٹانا ہوگا شارک کسٹوں کو اندیکھا کرنا بھاری بڑھ سکتا ہے آدھا دین موج مستی میں بھیتیت کریں گے لمبے سمیہ سے چلیا رہی پریشانی آج دور ہوگی سہراشی پل آج کا دین تھکان بھرا رہنے والا ہے نئی کوشش آج کامیاب ہوگی پریوار کی جمہداریاں آپ کو اٹھانی پڑ سکتی ہیں تارشیت میں آپ کے کارن نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے بڑے نیویش سے پہلے سوچ وچار اوشے کریں لمبی دوری کی یادرہ کو ٹال دے ماں کی سیحت بھی کر سکتی ہے کنیا راشی آج کا دین اتھم یوگ لے کر آیا ہے سمپتی سمندھی پائیدی ہو سکتے ہیں پہترک سمندھی پراپت بھی ہو سکتے ہیں کاریت لوگ آفیس میں ساپ دھان رہے واد بیواد میں فتنے سے بچیں بھائی و بہنوں سے کم باتچیت کریں سنتان کے بھاویشک کو لے کر بادھا سکتی ہے مہمان اپہار لا سکتے ہیں تولہ راشی آج کا دین آرٹھک درشنی کورڈ سے اچھا بھی سکتا ہے راجنیتک چھیتروں میں کام کرنے والے لوگوں کو سممان پرابت ہوگا پریبار میں آج نائی جمعہ داری آپ کی کندھو پارا سکتی ہے سسورال پکش میں لڑائی جھگڑے کی خبر آ سکتی ہے باتچیت کے چرگے کسی بھی ماملے کو سلجھائیں بریشک راشی آج کا دین آئے کے ادھیک سروت لے کر آئے گا سماج میں سممان بڑھے گا میڈل ایڈ کے لوگوں کو ترقی مل سکتی ہے سمپتی سمندی سمسیاؤں کا انتر نکٹ ہے مکان دکان واہن یسی بڑی چیز خریدنے کو آج اٹال دیں مانگلے کارے کے لیے آج کا دین اچھا رہے گا دھنو راشی آج کا دین کئی ماملوں میں کمجور ساویت ہو سکتا ہے پرانی یوجنا پر کام کرنے کے ضرورت ہے ماتا پتہ سے بحث نہ کرے کوئی بڑے پریشانی آج دور ہوگی بہن کی بیواہ میں آ رہی بادھا بھی دور ہوگی مان کی شانتی کے لیے مطر سے بیات کرے اور شب سوچنا بھی مل سکتی ہے آج مکر راشی آج کا دین دھن کے لین دین میں ستر قطع بڑھتے ہیں واہن چلا دے سمیں وشیر ساب دھانی بڑھتے نئے کام کو شروع کرنے کے لیے دن اچھا ہے گھر کو رینو ویٹ کرنے کو ابھی ٹالے دھن ادھار لینے سے بچے محلاؤں کو کمر درد کی پریشانی ہو سکتی ہے سمسیا کا حل آج ہی مل جائے گا کمبھ راشی آج کا دین اتم فلدائے کا ستابیت ہوگا مہمان کا آگمن گھر میں پرسندتہ لائے کا چھوٹی پارٹی کا ایوجن گھر میں کر سکتے ہیں پرانا کانونی بیواد دور ہوگا سنی سنائی باتوں میں اپنا گھر برباد نہ کرے جیونساتھی کا پورا ساتھ ملے گا نئی نوکری کی پرابتی کے آثار ہے مین راشی آج کا دین سہت کے لیے چناؤتی کو لے کر آئے گا کھان پان پر وشیز دھیان دے دوسروں کے کام میں مدد کرنا آپ کا سممان بڑھائے گا رکے ہوئے کام پورا کرنے کی کوشش کریں گے آدھیاتمی کا ارجہ سے بھرا ہوا محسوس کریں گے کچھ نئی یوجناؤں کام من میں آگمن ہوگا ویدک جوتے شاستر کے ایک شاکھا انکر شاستر کے ذریعے بینہ جنرم کنڈلی کے بھی بھوت بھوش اور مرتبان جانا جا سکتا ہے گرد کی انکر سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا آنے والے سمائے کیسا ہوگا آپ کا جیون کیسے ہوگا کس سے آپ کی ملتہ ہوگی کسی وقتی سے آپ کی شہطرتہ ہوگی ساتھ ہی آپ اور بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں انکر شاستر سے جانیں ملانک ایک ملانک ایک کے جاتک کی سمائے کوئی بڑی خرید آپ کے دماغ میں ہے اپنے ساتھی یا پتھی پتنی کے ساتھ بات کر کے کوئی نڈلے ماتا پتہ یا کسی دیکھ بھال کرنے والے کے انبھوم مرمت یا نوینی کرن کی گوجرہ میں سہائک ہو سکتے ہیں شبھنگ پندرہ شبھرنگ گلابی ملانک دو ملانک دو کی جاتک کانونی معاملوں میں گڑ بندھن کے لیے ہونے والی بیٹھ کی آپ کا سمائلنگ کی لوگ آپ کی سنگتی کا آنند لیتے ہیں اور آج آپ کی کام کی پرتی کشالتہ کی مانگ رہے گی اپنے اوجوال ویچاروں سے آپ اپنی ہی نہیں بلکی انی لگوں کی سمسیاؤں کو بھی حل کریں گے شبھنگ 19 شبھرنگ بینگنی ملانک تین ملانک تین کے جاتک آپ سبھی دشمنوں سے گھیرہ محسوس کر سکتے ہیں کڑی محنت آپ کو بھیڑ سے الگ بنائے گی اپنے کام پر دھیان دے اور چھوٹے بیوادوں کو اندیکھا کریں درگھٹناو اور چھوٹوں سے بہنچنے کے لیے سڑک پر دھیان رکھیں شبھنگ 21 شبھرنگ لال ملانک 4 ملانک 4 کے جاتک آپ کی ادھینہ صاحب سے پریدید ہو رہے ہیں سمیہ جب آپ اپنی پراتھ مکتاؤں پر پنر بچار کریں گے تو آپ کو کاری کی اپلپدیاں اور پریچانوں کے ساتھ بتایا اچھا سمیہ ہی یاد آئے گا شبھنگ 11 شبھرنگ پھورا ملانک 5 ملانک 5 کے جاتک کوئی کلاس لے یا کچھ نیا پڑھے جو آپ کے لیے رو جکھو اپنی انتراتما اسدیتو اور چیتنا تینوں پر بچار کرنے کے لیے اب صحیح سمیہ ہے دن سمندی معاملوں کے پرتی ادھینہ نہ دکھائیں اور کوئی بھی بڑے فیصلے لینے سے بچے شبھنگ 10 شبھرنگ اگری ملانک 6 ملانک 6 کے جاتک کی سمیہ آپ اپنے جیون کی راہ کو رہ سمیہ محسوس کر سکتے ہیں ایک الگاو یا چھوٹی یادرہ کی بھی سمبھاونا ہے نیا اوسر آپ کی پرتیشہ کر رہے ہیں لیکن اس پل کا لکش آتمنی ریشن اور آرام ہونا چاہیے شبھنگ 19 شبھرنگ نارنگی ملانک 7 ملانک 7 کے جاتک آگے بڑھنے سے پہلے نیڑ لینے کے لیے سمیہ نکالے لوگوں کے ساتھ بات چیت آپ کو ارجا اور کوشل پردان کر سکتی ہے آرام کریں اور دوسروں کی استنگتی کا مجھا لیں شبھنگ 19 شبھرنگ سفید ملانک 8 ملانک 8 کے جاتک پرگتی اپلپدھی نپورتہ پریسیدھی اور ساروزینک پہچان ان سب کو انبھاو کرنے کا وقت آ چکا ہے آج شاک شاککار یا بیٹھک میں بھی آپ کو وجہ ملے گی لوگوں سے بات چیت آپ کو آتمن وشواس پردان کرے گی شبھنگ 26 شبھرنگ نیلا ملانک 9 ملانک 9 کے جاتک نئی شروعات کے لئے یہ بہترین پل ہے کیونکہ کریئر میں بھی نئے اوسر پیدا ہو رہے ہیں رینک میں وردھی کا آنندلی لیکن دھن کو لے کر سترک رہے اور گھر پر بھاوناتما چنتاؤں کو نظر انداز نہ کریں شبھنگ 30 شبھرنگ کے سریع شبھکال راہو دو پہر 3.52 شام 5.31 یمگندر صبح 9.13 شبھرنگ بچ کر 6 منٹ تب یہ تو تھی آج کی راشی فلنگ راشی اور پنچانک کل پھر ملیں گے انڈین نیوز میں آپ کے بھاگی کے بدلتے سیداروں کی دشا کو لے کر ہمارے بشیس کارکرم راشی فل میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت نمشکار مانگلوار کا دین ہنمانجی اور مانگل دیو کو سمر پی تھے اس دن ورط رکھنے اور ہنمانجی کی پوزہ کرنے سے سبھی کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں ساتھی اس دن ورط رکھنے سے کنڈلی میں مانگلگر مجبوط ہوتا ہے ہنمانجی پراکرم بل سیوہ اور بھکتی کے آدش دیرتا ہے اسی وجہ سے پورانوں میں انہیں سکل گونی دھان کہا گیا ہے چاروں جگ پرتاب تمہارا ہے پرسید جگت اجیارہ ہنمانجی اکلوتی ایسے دیوتا ہے جو ہری یوگ میں کسی نہ کسی رو یا گنوں کے ساتھ جگت کے لئے سنکٹ موچن بن کر موجود رہے آئیے جانتے ہیں ہنمانجی پر چڑھائے جانے والے سندور اور اس کے وشش اپیوں کے بارے میں سیتا ماتا سے پرینا لے کر اپنی سوامی شیرام کو پرسن کرنے کے لئے ہنمانجی نے اپنے پورے شریر پر دھیر سارا سندور لگا لیا تھا تب اسے ہنمانجی کو سندور چڑھانے اور چمیلی کا تیل چڑھانے سے روگو و شارعرک بیارتیوں سے مکتی ملتی ہے اس کے ساتھ ہی گرہوں کی پیڑا سمابت ہو جاتی ہے مہیلاؤں کو ہنمانجی کو سندور نہیں چڑھانا چاہیے اس کی جگہ لال خون چڑھانا اترم رہے گا منگلوار کو ہنمانجی کے چڑھنوں سے سندور لے آنے اور اپنے کسے بھی کارے کے لئے نکلتے سمجھ اس کا تلک لگائیں ایسے آپ کا ہر کارے صدھ ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ درگھٹناوں سے بھی بچے رہیں گے اسکند پران کے انصار منگلوار کے دن ہنمانجی کا جن ہوا تھا پرسند ہوتے ہیں اور بھکتوں کی سمستمنوں کام نائے پورن کر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہنمانجی کا ایک نام سنکٹ موچن بھی رکھا گیا ہے ہنمانجی کو منگلگرہ کا نینترک مانا جاتا ہے اس دن بھکت دوارہ ہنمانچالیسہ اور سندرکانٹ پارٹ کرنے سے وشیسلاف پرابط ہوتا ہے اگر آپ منگلوار کا ورد رکھتے ہیں تو کم سے کم 21 منگلوار کی بھرد جرور رکھے پوزہ اس تھل کی سفائی کرے اور ایک چونکی میں ہنمانجی کی مرتی یا پرتیمہ رکھ لیں ہنمانجی کے سامنے کھی کے تیل کا دیپک چلائیں ہنمانجی کو پھولوں کی مالا پہنائیں اور ان کے سامنے چمیلی کا تیل رکھیں پھر پوزہ کرنے کے بعد ہنمانچالیسہ کا پارٹ کریں ہنمانجی کو پرساد ارپت کریں جس میں پھوٹا چانہ گوڑ شیفر اور تلسی کے پتے جرور رکھے ہوں اس دن لال رنگ کے کپڑے پہننا شب مانا جاتا ہے تلسی کے پتے بھگوان بشتو کو اتینت پریمانے جاتے ہیں اس لیے ان کے سب ہی اوتاروں کو بھی یا پتے اربیت کیا جاتا ہے بھگوان شیر رام کے ساتھ ہی رام بھکت ہنمانچی کو بھی یا تلسی کے پتے اتیتک پرسند کرتے ہیں بنگلوار کو پوجا کی بکت پرساد میں کس دلسی کے پتے جرور چڑھائیں بھگوان شنکر کا گیاروہ ردر افتار ہے پابن پتر ہنمان آئیے جانتے ہیں ان کے کچھ پرسند مندیروں کے بارے میں ہنمان مندیر الہاباد کھیلے سے سٹرا یہ مندیر لیٹی ہوئے بھگوان ہنمان کی پرتیمہ والا پراشین مندیر ہے یہ پراشین مورتی 20 فٹ لمبی ہے ہنمان گڑھی آئیوڈیا بھگوان ٹری رام کا جنم اسطحل ہے ہنمان گڑھی مندیر پرسند ہے یہ مندیر رازدوار کے سامنے اوچے چیلے پر بنا ہے مندیر کے چاروں اور نیواز سادھور سنت رہتے ہیں ہنمان گڑھی کے دچھن میں سگریب تیلا و انگر تیلا نام اگر اس مندیر کے اصطحابنہ تین سو سال پہلے سوامی عبیاء رام داز جی نے کی تھی سالہ سر ہنمان مندیر یہ مندیر راجستان کی چورو جیلے میں ہے گاؤں کا نام سالہ سر ہے اس لیے سالہ سر بالا جی کے نام سے یہ مندیر پرسند ہے بجرنگ بلی کے اس مورتی کو سالہ سر میں سونے کے سنگھ حاصل پر اس تھا پیت کیا گیا ہے ہنمان دھارا اتر پردیش میں سیتا پور کے پاس یہ ہنمان مندیر ہے اس مورتی کے ٹھیک اوپر دو کنڈو ہے جو ہمیشہ بھرے رہتے ہیں ان میں سے پانی بہتا رہتا ہے اس دھارا کا جل مورتی کے اوپر سے بہتا ہے اس لیے اس لیے ہنمان دھارا کہتے ہیں سری شنکٹ موچن مندیر یہ مندیر اتر پردیش کے وارد اصیل شہر میں ہے مندیر کی پرانگر میں بھاکوان ہنمان کی دیو پردیمہ ہے ہنمان جی کی یہ مورتی گوسوام تل سیداز کے تف پردنے سے پرکٹ ہوئی سویم بھومرت ہے بھالا جی ہنمان مندیر مہندی پر راجستان میں یہ مندیر راجستان کے مہندی پر میں ہے جو کے قریب ایک ہزار سال پرانگر پرانگر مندیر ہے یہاں چٹران میں ان کی آکرتی سویم اُبھر آئی تھی اسے ہیشری ہنمان جے کے کرپا پانے کے لیے پیپل کے پتوں کا اُپائی بہت خاص ہے اگر آپ آرث تنگی سے پریشان ہیں تو آپ کے لیے پیپل کے پتے کا یا اُپائی کارگار صدھ ہوگا بجرنگ بلی کو گیارہ پیپل کی پتے ارپیت کریں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھگوان کو ارپیت کریں شب ہوگا سندور کا اُپائی منگلوار کے دن ہنمان جی کو سندور کا چولا چڑھانا شب ہوتا ہے ہنمان جی کو سندور اور چمیلی کا تیل ارپیت کرنے سے ہنمان جی بھگتوں سے جلدی پرسند ہو جاتے ہیں اور انہیں سک سم سے آپ کے جی میں چلی آ رہی پریس آ دور ہو جائیں گی ہنمان جی کی پوز کرنے سے آتما وش بڑھتا ہے نکر آتما مکتہ دور ہوتی ہے دین جی من ارزا بنی رہتی ہے منو کام نو کے انسار ہنمان جی کے الگ الگ سو روپوں کی پوز کرنے سے آپ کو ان سکر آتما فل جلد ہی مل سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہنمان جی کے چھے سو روپ اور ان کا مہت دچھر مکھی ہنمان جی ہنمان جی کا بھا بھا دچھر دشا کی اور ہوتا ہے وہ ان کا دچھر مکھی سو روپ کہلاتا ہے دچھر دشا یم راج کے دشا مانی جاتی ہے اور جنی پتر بھگ بان شنکر کے روط 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 جو کال کی نی ان ترک دشا مکھی ہنمان کی پوز کرنے سے مرت مکتی ملتی ہے اتر مکھی ہنمان جی دیوی دیتا کی دشا اور تر دشا کو مانی گئی ایسے دشا میں سبھی دیوی دیو دیو کا آواز ہوتا ہے جس پتیما کا مکھ اتر دشا کی اور ہوتا ہے وہ ہنمان جی کا اتر مکھی سوروک ہوتا ہے سوروک کی پوز کرنے پر سبھی دیو 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 کی کرپ رابط ہو جاتی ہے اور گھر پریبار میں سکھ اور منگل کا وات بنا رہتا ہے بھکت ہنمان جی سوروک میں ہنمان جی شریرام کی بھکتی ملین دکھائی دیتے ہیں جو لوگ سوروک کی پوز کرتے ہیں ان کے کاغرط بڑھتی ہے اور ویقی کا من دھرم کرم میں لگا رہتا ہے سیوک ہنمان جی سوروک میں ہنمان جی شریرام کی سیو کرتی ہوئے دکھتے ہیں سوروک کی پوز کرنے پر ہمارے من میں سیو کرنے کا ہماری ایک کاغرط بڑھتی ہے اور گیان میں بڑھ ہوتری ہوتی ہے دھر پری وار اور سماج میں مان سم مان بھی ملتا ہے آئی جانتے ہیں ہنمان جی کو دھوچ چڑھانے کی بجا مہا بھارت کے یود میں ہنمان جی ارجن کے رت کے دھوچ پر ویراج مان تھے اور سارے یود میں انہوں نے پانڈو کی رکش کی آئی رکش مکدما پرکش میں اتن اور سمپتی کی پرابطی کے لیے ہنمان جی کو منگلوار کو تکونا دھوچ چڑھ ہے اگر بار بار پری آس کرنے پر بار 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 ہو تو منگلوار کو ایک تکونا لال دھوچ چڑھ جس پر رام لکھا ہو رام بھکت حنمان جی کے بار نام کا اسم رن کرنے سے وہ آپ کے جی سارے تکلیف سمس یا دیو کو ہر لیتے حنمان انجنے ست وائیو پت مہابل رامیشت فالگون سکھا پنگ آکش امیت فکرم ادرد سیتا شوک بیناشن لکش پران داتا اور دش گریو دربہ مہابلی پچرنگ بلی کے ان ناموں کا اچانن کرنے سے ہمارے جیوان میں کئی برشوں سے چلی آ رہی پریشانی سماپت ہو جائیں آئیے جانتے ہیں کہ سنکٹ موچن ہنمان کی ناموں کا کب اور کیسے اسمرن کرنا چاہیے درگھائیو پانے کے لیے رو جانہ صبح سو کر اٹھنے کے ساتھ برسر پر بیٹھے بیٹھے ان 12 ناموں کو 11 بار بینا رکے اچھارن کرنے سے آپ درگھائیو کے 12 ناموں کا جاب سنجھا کال میں کرنے سے آپ کے پریبار میں شک سانتی بنی رہتی ہے بھے اور شتروں سے کرتے ہیں رکھ یدی آپ کے جیون میں یاد اگ بھے بنا رہتا ہے یا آپ کے شتروں آپ پر حابی ہو رہے تو ایسے میں آپ کے لیے سنجیونی بھوٹی کا کام کریں گے ہنمان جی کا 12 نام رات کو سونے سے پہلے ان بھارہ ناموں کا جاب کرنے شکر ہوتا ہے ان بھارہ ناموں کا نیمیت روپ سے جاب کرنے سے ان کے کریپ آپ کے اوپر صدیو بنی رہتی ہے سنا ہنمان چالیسہ کے پارٹ سے شنی سمبندیت کسٹو کا ناس ہوتا ہے شنی کی ساڑھے ساتھی یا کنڈلی میں اشیف فل ہونے پر ہنمان چالیسہ کا پارٹ بیشش فلدائی ہو سکتا ہے اس کے پارٹ سے برے شکتیو کا ناس ہوتا ہے ہنمان چالیسہ ایک بیہت سہت اور سرل بجرنگ بلی کی آرادنا کے لیے کیا جانے بالا ایک پرابیات مک چالیس جھنجو والی رجنہ ہے ہنمان چالیسہ کے پارٹ سے کئی طرح کی تکلیف کا ناش ہو جاتا ہے اور گھر قریبار میں سکھ سمردھی کے ساتھ آرونگ کا باس ہو جاتا ہے ید کسی کارن من اشانت ہے تو ہنمان چالیسہ کے پارٹ سے من کو شانتی مل سکتی ہے ہر طرح کی بھے کا ناش بھی اس کے پارٹ سے ہو سکتا ہے ہنمان چالیسہ میں ہنمان چی اور شریرام کی کئی کہانیوں کا اُڑھ لیکھ ملتا ہے ہنمان چالیسہ کی ہر ایک پنگتی میں بشیز بات بتائی گئے آج بس اتنا ہی کل ہم آپ سے ملیں سبتا کے ساتھو دن پوزے جانے والے دیوی 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 پوزا ویدھی کے ساتھ دیکھتے رہیے انڈیان نیوز موسیقی